رپورہ چارڈورہ بڑھ گام میں پیپلز کوران فرنس کے جانب سے کنویشن کا ارقاد ہوا اس دوران پارٹی صدر سجاد غنی لون، نائب صدر عبدالغنی وکیل، پارٹی کے جنرل سیکریٹری مولوی عمران رزا انسانی کے علاوہ چارڈورہ انتخابی حلقے سے پارٹی عبدوار حلال احمد راتھر سمیت پارٹی کے دیگر لیڈران موجود رہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سجاد لون نے کہا کہ سپریم کورٹ میں دفعہ تین سو ستر کی ہونے والے سماعت کا وہ استقبال کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو کشمیر کے لیڈرشپ ہے انہیں اب خاموش بیٹھا چاہیے اور قانون کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیصلے کے انتظار کریں کیونکہ سپریم کورٹ کی جو آپزرویشنز ہیں وہ کافی مضبوط ہیں یونیفارم سیویل کورٹ پر انہوں نے کہا کہ وہ اس کے خلاف ہیں سابق نایف وزیرالہ کورٹ گروپتہ کے بیان پر انہوں نے اپنا رد عمل کو جیسر سے دیا انہوں نے کہا کہ تیرہ جولائی انیس سو اکتیس میں جنہوں نے جانے گوائیں وہ شہید ہیں انہوں نے مزید کہا کیا کہا یہ بھی سوئیے بڑی خوشی کی بات ہے حلال صاحب نے بڑی محنت کی تھی میں لوگوں کا بھی بہت شکر گزاروں اپنے دسٹک پریزن کا شکر گزاروں مندور صاحب کا شکر گزاروں کہ یہ جو انہوں نے ایک اچھا ایک جلسہ مناکت کنمنشن مناکت کیا تھا تو بہت سارے لوگوں بڑی خوشی زائے ہیں بڑی خوشی ہے ہم ویلکم کرتے ہیں بلکل بہت زیادہ ویلکم کرتے ہیں لیکن بس یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ہمیں اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم اپنا مو بند کریں اور قانون کو آگے جانے دیں کیونکہ جو سپریم کورٹ کی جو اوبزرویشنز ہیں وہ بڑی انکریجی ہیں بہت زیادہ انکریجی ہیں مگر ہمیں اب کوئی ایسی مطلب یہاں سے کوئی رسپونسبل باتیں نی ہونی چھہیے ٹائم ہز کم کہ در لیڈرشپ آ کشمیر ٹاکس آن بہیوز لیکی لیڈرز لیکی ستیٹس میں دیکھ ایسی نیڈ آو